موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہتو سیرت النبی کی شریز میں ہم صد معارب کے بارے میں بات کر چکے ہیں لیکن اس سے متعلق ایک اور سوال آیا ہے کہ اس کو ذرا اور ہمیں بتائیں تو اس زمن میں میں آپ کو کچھ اور تفصیلات دینا چاہتا ہوں کی تفصیلات تاریخ ابن کثیر البدایہ وننہایہ میں بھی ہیں اسی طرح سیرت ابن حشام میں بھی اس میں سے بعض تفصیلات موجود ہیں اس کو میں ذرا پہلے سے سٹارٹ کرنا چاہتا ہوں یہ قوم سبا یہ قوم سبا سے کیا مراد ہے یہ قوم سبا جو ہے ایک بستی ہے جو یمن کی علاقے میں موجود تھی اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے کیا وجہ تھی کہ اسے سبا کے نام سے محصول کیا گیا تو اس زمن میں محمد بن اسحاق کے مطابق سبا کا دراصل نام تھا عبدالشمس بن یشیب بن یعرب یہ پہلا عربی شخص ہے جس نے قیدی بنانے کا کام سٹارٹ کیا اسی وجہ سے اس کا نام سبا مشہور ہو گیا اور سبا کے معنی قیدی کے ہیں اور رائش نام اس وجہ سے بڑا کے لوگوں میں مال دولت وغیرہ تقسیم کیا کرتا تھا تو بہرحال اسی طرح سہری رحمت اللہ علیہ نے اس شخص کے متعلق یہ نقل کیا ہے کہ یہ پہلا بادشاہ ہے کہ جس کی تاج پوشی کی گئی اچھا یہ قوم سبا کی یہ جو بستی ہے اس کے بارے میں بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کے دائیں بائیں دو باغ یہ اپنے رب کی روزی جو ہے ان کو اللہ تعالی نے انعائد فرمائی تھی اور اللہ تعالی کا شکر کرنے والے لوگ تھے لیکن پھر وقتاً فوقتاً ان میں نافرمانی کا داخل ہو گیا پھر اللہ تعالی نے ان پر ایک سیلاب بھیجا جس کی وجہ سے پھر ان کے باغ تو تباہ و برباد ہو گئے اور اس کے بجائے انہیں بدمزہ پھل اسی طرح ان کے ہاں جو ہے جو ایک آپ سمجھ لیں خوشحالی تھی اسے بدحالی سے بدل دیا گیا ان کی ناشکریوں کے وجہ سے اور اسی کا ذکر پھر آپ کو قرآن کریم میں سورہ سبا میں آیہ نمبر پندرہ سے لے کے آیہ نمبر سترہ تک ملتا ہے لَقَدْ كَانَ لِسَبَئٍ فِي مَسْكِنِهِمْ آَيَهِ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالِ قُلُوا مِ الرِّزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهِ بَلْدَةٌ طَيْبَةٌ وَرَبٌ غَفُورٌ اسی طرح قوم سبا کے لیے بھی ان کے مسکن میں ایک نشانی موجود تھی دو باغات کے سلسلے تھے دائیں اور بائیں یعنی یہاں سے مراد دو باغ ہی نہیں بلکہ دو سلسلوں کا یہاں پہ بات ہو رہی ہے اور مزید فرمایا کہ دائیں اور بائیں طرف کھاؤ اپنے رب کے رزق میں سے اور اس کا شکر ادا کرو تمہارا شہر بہت پاکیزہ ہے اور تمہارا رب بہت بخشنے والا ہے اسی طرح اگلی آئے مبارکہ میں اللہ عز و جل فرماتا ہے فَأَعْرَدُوا فَأَرُسِلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْنَا الْعَرِيمَ وَبَدَّلْنَا هُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَا أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِّنْ سِجْرٍ قَلِيلٍ تو انہوں نے اعراس کیا چنانچہ ہم نے بھیج دیا ان پر سیلا بہت زور کا اور ہم نے بدل دی ان کے دو باغوں کی جگہ دو اور باغ جن میں کڑوے کسیلے پھل جھاؤ کے درخت اور کچھ تھوڑی سی بیریان تھی ذَلِكَ جَزَيْنَا هُمْ بِمَا كَفَرُ وَهَلْنُ جَزِي إِلَّا الْكَفُورِ اور یہ بدلہ دیا ہے ہم نے ان کے کفرانِ نعمت کی وجہ سے اور ہم ایسا برا بدلہ نہیں دیتے مگر ناشکرے لوگوں کو تو بارال ان آیاء مبارکہ سے یہ بات تو ہمارے سامنے ظاہر ہو گئی کہ ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی تھی لیکن انہوں نے اپنی ناشکری کے سبب ان تیزوں کو کھو دیا اور اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسی سورہ مبارکہ کی اٹھارویں آیت میں وَجْعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَدْ لَتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرَدْ ظَاهِرَةً وَقَدْدْرَنَا فِيهَا السَّيْرِ سِیرُ فِيهَا لَيَالِي وَأَيَّامًا آمِنِينَ اور ہم نے ان کے علاقے اور بستیوں کے درمیان جنہیں ہم نے برکت عطا کر رکھی تھی واضح نظر آنے والی بستیاں قائم کر دی تھی اور ہم نے اندازہ مقرر کر دیا تھا ان میں سفر کرنے کا ہم نے انہیں کہہ دیا تھا کہ تم سفر کرو ان میں راتوں کو بھی اور دن کو بھی امن کے ساتھ اور پھر آیہ نمبر انیس میں فرماتا ہے فَقَالُوا رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَجْعَلْنَا هُمْ أَحَادِيثَ فَجْعَلْنَا هُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقْنَا هُمْ كُلَّ مُمَزَّقْ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ تو انہوں نے کہا کہے ہمارے پروردگار ہمارے سفروں کے درمیان دوری پیدا کرتے اور انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تو ہم نے انہیں کہانیاں بنا دیا اور انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیا یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو بڑا صبر کرنے والا شکر کرنے والا ہوں تو اب آپ کو اس سے یہ اندازہ ہو جائے گا کہ ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی کتنی کرم نوازیاں تھی ان کے اوپر اور پھر وقتاً فوقتاً ان کی اپنی ناشکریوں کی وجہ سے یہ ان تمام چیزوں سے دور ہوتے چلے گئے اور یہ آیات اپنے معنی میں بڑی بازیں ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جیسا میں نے آپ سے ذکر کیا کہ سبا کا جو نام ہے وہ دراصل عبد الشمس تھا لیکن یہ سبا کے نام سے مشہور ہو گیا تو اس زمن میں کیونکہ عورتوں کے نام ہمارے ہاں سبا ہوتے ہیں تو ایک سوال پیدا ہوا کہ بھی سبا مرد تھا یا عورت تو مسند امام احمد میں عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے کہ کسی صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سبا کے بارے میں پوچھا کہ کیا وہ مرد تھا یا عورت یا کسی علاقے کا نام تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی تھا اس کے دس بیٹے تھے چھے یمن میں رہتے تھے اور چار شام میں اور یہ جو یمن میں بیٹے رہتے تھے ان کے نام تھے مزحج کندہ ازد اشعری انمار اور حمیر اور جو شام میں رہتے تھے ان کے نام تھے خم جزام عاملہ اور غصات امام ابن کسیر فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سوال پوچھنے والے فروہ بن میسک عطیفی رضی اللہ تعالی عنہو ہیں الغرض سبا ان سب قبائل کا مورس اعلا اور جد امجد تھا اور انہی سے پھر ملوک یمن یعنی جن کو آپ تبابعہ کہتے ہیں طبعہ بادشاہ جو طبعہ کا ٹائٹل نکلائے یہ پھر اسی کی اولاد سے آگے نکلا پھر ایوان عدالت میں شہان فارس کی طرح یہ تاج پہن کر فیصلے بھی کیا کرتا تھا اچھا یمن کے جس حکمران کے ماتحت شہر سے لے کے حضر موت تک کا علاقہ ہوا اسے طبعہ کہتے تھے جو بادشاہ ملک شام بمعا یہ جزیرے کا حاکم ہوا یہ علاقے ہیں نا جن کے بارے میں میں نے آپ سے سیرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ میں ذکر کیا تو پھر ان علاقوں پہ جو بادشاہ ہوتا تھا اسے قیسر کہتے تھے اور فارس کا جو بادشاہ تھا کسرا کہتے تھے اسی طرح مصر کے بادشاہ فرعون ہوئے اور پھر بعد میں جو ہے وہ مقوقع سے مصر کے نام سے ہوئے اچھا حبشاہ کے جو حکمران تھے وہ نجاشی ہوئے اور ہندوستان کے بادشاہ کا لقب جو ہے وہ بتیل موس تھا یمن کے شہان حمیر میں ایک ملکہ تھی جس کا شاید آپ نے پہلے نام سناو ملکہ بلقیس یہ بھی یمن ہی کی ملکہ تھی بارال یہ قوم سبا کے لوگ نہائیت قابل رشک زندگی بسر کر رہے تھے دولت کی ریل پیل تھی باغات تھے پھل تھے بہتات تھی زراعت و کاشت خوب روچ پر تھی یہ جو انہوں نے ایک رشد و ہدایت کا ان کے ساتھ ایک خاص معاملہ تھا راہ راست پر گامزن تھے لیکن جب انہوں نے یہ روش بدلی اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناشکری کی تو قوم کو تباہی کی گڑے میں اس چیز نے ہوتا رہا اچھا محمد بن عساق نے وہاب ابن منبع سے نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف تیرہ ہزار انبیاء علیہ السلام مبعوث کیے اور بقول صدی کے بارہ ہزار الغلس جب وہ لوگ راہی اور زلالت کی راہ پر چل پڑے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرنے لگے یہ آفتاب پرستی جو ہے وہ ملکہ بلقیس کے عہد حکمرانی میں جاری تھی اور اس سے پہلے بھی وہ لوگ آفتاب پرستی مرتلا تھے جب وہ اس غلط کاری اور نافرمانی کے روش پر بلا تعمل چلتے رہے تو اللہ نے ان کو بند توڑ سیلاب سے تباہ و برباد کر دیا اچھا اکثر مفسرین ان کا یہ بھی بیان ہے کہ آٹھ سو سال قبل مسیح یعنی اب سے قریباً اٹھائیس سو سال پہلے مارب نامی ایک ڈیم کی تعمیر کی گئی یہ دو پاڑیاں تھیں ان کے درمیان پانی بڑی تیجی سے روان تھا تو اس پر ایک اس قدر مضبوط بند باندیا گیا کہ پانی کی سطح بلند ہو گئی اور ان کے قرب و جوار میں باغات لگا دیئے گئے اور کاشت کرنے لگے مشہور ہے کہ اس کا سنگ بنیاد سبا بن یارب نے رکھا تھا اور اس نے اس کام کے لیے ستر وادیوں کا پانی کٹھا کر کے اس میں جمع کر دیا تھا اور اس کے بیس دروازے بنائے تھے اس کی زندگی میں تو یہ ڈیم نہیں بن سکا لیکن ہمیر نے اس کو پایا تکمیل تک پہنچایا اور یہ ڈیم تین مربع میل پر پھیلا ہوا تھا سد مارب کے باشن دے رزق کی فراوانی اندہ زندگانی اور خوب عیش و عشرت کے مزے لوٹ رہے تھے قطادہ وغیرہ کا بیان ہے کہ باغات میں اس قدر پھلوں کی کسرت تھی کہ عورت نیچے سے سر پر ٹوکرا لیے گزرتی تھی بغیر ہاتھ لگائے پھلوں سے ٹوکرا بھر جاتا تھا اب وہ ہوا بی لطیف اور ماحول اور اس قدر پاکیزہ اور صاف سترہ کے مچھر مکھی کھٹمل کا تو نام و نشان تک نہیں تھا اسی لیے سورہ سبا میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ بلدتن طیبہ یعنی پاک اور صاف سترہ شہد لیکن جب وہ غیر اللہ کی پرستش کرنے لگے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرنے لگے تو آبادیوں کے قریب راستوں سے اکتا کر دور دراز مسافتوں کی خواہش کرنے لگے باغات کی پرکشش عیش سے دلو چاٹ ہو گیا تو جہد مسلسل کی تمنہ اور آرزو کرنے لگے آرام و راحت کی بجائے محنت و مشقت طلب کرنے لگے جیسا کہ بنی اسرائیل نے من و سلوہ سے تنگ آ کر کھیتی باڑی سے پیدا ہونے والی غزاؤں اور سبزیوں کا تقاضہ کیا تھا چنانچہ ان سے یہ عظیم نعمت سلب کر لی گئی صاف ستری آب و ہوا غلیز و کسیف ہو گئی امدہ سرزمین کھنڈرات کے روپ میں دھر گئی تو بارال قرآن کریم میں اس سورہ مبارکہ میں جو سورہ سوا ہے اس کی آیہ نمبر سولہ میں اس کی منظر کشی کی گئی ہے کہ جب انہوں نے توحید سے مو پھیر لیا تو ہم نے ان پر سخت سیلاب پھیج اچھا اکثر مفسرین کا اس زمن میں یہ قول ہے کہ اللہ تعالی نے بند میں چوہے پیدا کر دی جب ان کو چوہوں کی پیدائش کا علم ہوا تو انہوں نے ان پر بلیاں چھوڑ دیں لیکن بلیاں بیکار ثابت ہوئیں قضا کی قدرت کے سامنے تمام تدبیر رائے گاہ ہو گئیں بلوں کے شگافوں اور درادوں کے باعث بند گر پڑے پانی کا سیلاب امرڈ آیا آپ پاشی کا نظام درہم برہم ہو گیا کاشت اور باغات تباہ ہو گئے امدہ پھلوں کے بجائے محض جھاڑیاں بوٹیاں یہ چیزیں رہ گئیں اور ان باغوں کے عوض دو باغی نے دیئے گئے جن میں بدمزہ میوے اور جھاڑتے بارال بقول مجاہد کے اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے کہ اکل ان خمط ان سے مراد پیلو کے درخت ہیں اور اصل ان سے مراد جھاؤ یا ایسا درخت جو صرف آگ یہ ایندھن کے کام آئے پھل دار نہ ہو اور اسی طرح تھوڑی سے بیری کے درخت یعنی امدہ پھلوں کے بجائے محض بیری جیسے خاردار درخت کا پھل باقی رہ گیا جس پر یہی ہے کہ اتنی بڑی نعمت تھی لیکن اپنی ہی نافرمانی اور ناشکری سے سب کھو دیا اور پھر اسی سورہ کی آیہ نمبر سترہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ تھا ان کے کفر کا بدلہ جو ہم نے ان کو دیا اور ناشکر انسانوں کے سوا ہم ایسا بدلہ کسی کو نہیں دیتے یعنی ایسی سخت سزا ان لوگوں کو دیتے ہیں جو ناشکری کرتے ہیں ہمارے رسل کی تقذیب کرتے ہیں اور ہمارے حکم کی نافرمانی کرتے ہیں اور گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں اس لیے اٹھارویں آیت میں فرمایا کہ ہم نے ان کو کہانیاں اور افسانیں بنا دیا اور ان کی دھجیاں اڑا دیں سرسر علاقے برباد ہو گئے مال و دولت تباہ ہو گئے تو وہ اپنا مانوس وطن چھوڑنے پر مجبور ہو گئے اچارب کے غور اور نجد اسی طرح ہٹھار اور اتار کے علاقوں پر یہ منتشر ہو گئے چنانچہ خدا قبیلہ مکہ مکرمہ کے گرد و نواہ میں آباد ہو گیا ایک قبیلہ موجودہ مدینہ منورہ کے مقام پر ان کے پاس یہود کے تین قبائل بنو قینقہ بنو قریضہ اور بنو نظیر آباد ہوئے اور یہ اوسو خضرت کے دشمن ہیں اسی طرح غسان عاملہ اسی طرح بہرالخم اسی طرح جزام تنوخ تغلب وغیرہ قبائل یہ شام چلے گئے اور عیسائیت میں داخل ہو گئے حضرت ابو بکر الصدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما کے اہد خلافت میں شام کی فتوحات کے سلسلے میں پھر ان کا ذکر ہمیں ملتا ہے تاریخ کی کتابوں میں بہرال محمد بن اسحاق لکھتے ہیں جسے البدایہ والنہایہ میں حافظ ابن کثیر بھی جمع کرتے ہیں کہ عمر بن عامر لخمی بن عدی بن حارس بن مرہ بن ازد بن زید بن محمہ بن عمر عریب بن یشجب بن زید بن کھلان بن سبا یعنی آل سبا میں سے عمر بن عامر نامی ایک آدمی تھا یہ اس کا سلسلہ نصب بیان کیا گیا ہے یہ میل عرم سے قبل ہی یمن سے چھوڑ کر یہ بار نکل گیا تھے تو ابو زید انساری کی روایت کے مطابق اس کے ترک وطن کا سبب یہ ہوا کہ اس نے دیکھا کہ وہ ڈیم وہ معارب کا ڈیم جس سے وہ حضب منشاہ پاشی کرتے تھے اس میں چوہوں نے اپنے بل بنا لی ہیں اس وجہ سے یہ صد معارب کا قائم رہنا بڑا دشوار اس کو نظر آنے لگا تو اس نے کہا ایسے ہی وطن چھوڑ کے جاؤں گا تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا بڑا بس اثر و رسوخ والا آدمی تھا ابن حشام نے بھی اس پر بات کی ہے تو اس نے کیا کیا ایک خفیہ پلان بنایا خفیہ منصوبہ بنایا اس نے اپنے ایک بیٹے کو کہا کتابوں میں آتا ہے منجلہ بیٹا بیٹ ترمیانی بیٹا تھا اس نے کہا کہ ہم دونوں آپس میں کسی بات پر ایسی لڑ پڑیں گے جب میں تجھے برا بھلا کہہ کر تھپڑ ماروں تو جواب میں تو بھی مجھے تھپڑ مار دینا حضب منصوبہ اس کے بیٹے نے ایک استاخی کی تو اس نے کہا اب میں ایسے علاقے میں رہوں گا ہی نہیں جہاں اولاد باپ کی بیعت بھی کرے چنانچہ وہ اپنا سارا مال و مطا فروخت کے لیے بازار لے آیا لوگوں نے موقع غنیمت جان کے اس کا سارا مال و مطا خرید لیا اور وہ اپنے خاندان کو لے کر وہاں سے چلایا عزت قبیلے نے کہا بھی عمر چلا گیا ہے تو ہم بھی یہاں نہیں رہیں گے بڑا سر و رسوخ والا آدمی تھا لوگ عزت کرتے تھے اس کی بڑا مال بھی تھا تو چنانچہ وہ بھی اپنا مال فروخت کر کے اس کے ساتھ چلے گئے کہ بھئی قیامگاہ کی تلاش میں عق بن عدنان کے علاقے میں سے گزرے تو ان سے جنگ کی یہ جنگ ان میں کافی عرصے تک جاری رہی کبھی یہ غالبات ہے کبھی وہ غالبات ہے اب باز بن مرداس نے اپنے ایک قصیدے میں بھی اس کا ذکر کیا ہے بہرحال جنگ کے بعد یہ لوگ وہاں سے نکل کر مختلف مقامات پر چلے گئے آل جفنہ بن عمر بن عامر شام میں مقیم ہو گئے عوصر خزرج مدینہ منورہ میں رہائش پذیر ہو گئے جس کو زمانے میں پھر یسرب کہتے تھے اور خزا قبیلہ یہ مرو میں رہائش پذیر ہو گیا اور اسی طرح عز سرا میں اور عزد عمان عمان میں اور پھر اللہ کے حکم سے پھر پیچھے سلاب آیا اور صد معارف کا علاقہ جو ہے وہ تباہ برباد ہو گیا جیسا کہ اس سورہ مبارکہ کی سورہ سبا کی آئے نمبر پندرہ میں آتی اچھا محمد بن عساق یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ عمر بن عامر ایک کاہن آدمی تھا اور کسی اور سے یہ منقول ہے بارال اس کی بیوی جو ہے وہ تریفہ بنت خیر ہمیریہ کاہنہ تھی اس نے بتایا کہ علاقہ قریب تباہ ہو جائے گا اس کے بعد انہوں نے صد معارف میں چوہوں کے بل دیکھے تو ان کا یقین پختہ ہو گیا لہذا یہ علاقہ چھوڑ کر چلے گئے اور یہ واقعے میں پھر یہ اکرمہ سے روایت ہے ابن عبی حاتم سے پھر اس کو آگے مفصل لقل کیا گیا ہے عرم کے سہلاب کے بعد سبا کی ساری اولاد نے یمن کو خیر باد نہیں کہا بلکہ کافی لوگ وہیں رہے صرف صد معارف کے باشندے ہی وہاں سے نکل کھڑے ہوئے اور مختلف جگہوں پر جا کے پھر آگے آباد ہو گئے ابن عباس کی جو روایت ہے اس کا یہی مطلب ہے کہ سبا کے تمام قبائل نے یمن سے نکلنا پسند نہیں کیا وہاں پہ سکونت ترک نہیں کی بلکہ یمن میں چھے قبائل جن میں مزحج کندہ انوار اشعری بخیلہ اور ہمیر شاملتے یہ یہیں چھہرے رہے یہ قبائل اس علاقے میں حکمران رہے پھر شاہ حفشان ابراہ اور علیات کے زیر قیادت ایک لشکر بھیجا پھر ساری تفسیر آپ کو پتا ہے کہ پھر کیا ہوا اینیوئی تو اس طرح جو ہے یہ ڈیم جو تھا یہ ٹوٹا کئی سو سال رہنے کے بعد اور اس کے بعد یہ قبائل پھر یہاں سے نکلے اور پھر آگے پھیلے تو امید کرتا ہوں کہ اس طویل درس سے آپ کے پاس یہ بات کی تفصیل تو آگئی ہوگی کہ صد معارب جو ہے وہ کس مقام پر تھا اور وہ کیوں ختم ہوا کیوں تباہ و برباد ہوا اور پھر ان لوگوں سے یہ نعمت کیوں چھینی گئی اور وہاں کے لوگ پھر عرب میں پھیلے تو کن کن مقامات پر آباد ہوئے اور عوص و خزرج ہوئے یا بنو خداعہ ہوئے یہ سب یمنی قبائل تھے اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے قبائل جن کا میں نے آپ سے ذکر کیا جیسے اشعاری ہوگئے ازد ہوگئے کندہ ہوگئے بنو مزحج ہوگئے اسی طرح بنو انمار ہوگئے اسی طرح آپ نے غساسنہ کے بارے میں سنا ہوگا بنو غسان ہوگئے یہ تمام قبائل جو ہیں یہ یمنی قبائل تھے اور یہ بعد میں نکل کر باہر کے علاقوں میں آباد ہوئے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغِ اور آپ کی سہولت کے لیے ووٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں آپ کو ریمائنڈ کر آتا جلوں کہ سید ساتھ قادری انگلش چینل ایک ہے اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید ساتھ قادری قرآن ریسٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے تو ان دونوں چینلز کو وزٹ کرنا انہیں سبسکرائب کرنا ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں